دوستو آج جو اوشدی آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں اس کا ورنان بیسر رتناولی ونگ سینن بھاو پرکاس اور ورط یوگ ترنگی جیسی بکویں ملتا ہے اس اوشدی کو بنانے کے لئے ہمیں پننوہ مول ارنڈ مول اور سونٹ کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت سی جڑی بونٹیا پڑتی ہیں یہ اوشدی دوستو خاص طور سے سائٹی کا وات رکھ میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ سرین میں کسی طرح کی میدوردی ہو گئی ہو یا پھر کسی بھی طرح کا سول ہو اس میں یہ بہت ہی جبردست کام کرتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت سے کم ویدی لوگ چکسکلو اس کا پریوک کرتے ہیں لیکن بہت ہی شاندار ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بنا کر دکھائیں گے اور اس کے ہونے والے فائدوں کے بارے بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں نمازکار دوستو اک ایرویدہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے جو اوستی لے کیا ہیں وہ اوستی بہت ہی بہترین ہے اور اس کے ہونے والے فائدے بہت ہی جبردست ہیں یہاں دوستو آج ہم آپ کو بنا کر دکھائیں گے پننوادی گوگل دوستو یہ اوستی خاص طور سے گردسی میں وات رکت میں اور گھٹیا دیسے سمجھ سیاں میں بہت اچھا کام کرتی ہے دوستو گوگل کے ویسے بہت سے فائدے ہیں اور پننوادی گوگل بنانے میں جس طرح سے ارنڈ مول لیا جاتا ہے پننواد مول لیا جاتی ہے اور سونٹ کا پریοک کیا جاتا ہے تو ان سبھی اوستیوں کے پریοک کرنے سے یہ اوستی بہت ہی جبردست بن جاتی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہ اوستی بنا کر دکھائیں گے کس طرح سے اس کا نرمان ہوتا ہے کون کون سیس اوستی کے فائدے ہیں وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیتے ہیں تو پننوادی گوگل کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جان پائیں گے اسی طرح کی اوستی پننوادی منڈور بھی آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے یہ پننوادی گوگل ہے جو کی گرچی واترکت اور بہنکر سے بہنکر درد کے لیے بہت اچھی بانی جاتی ہے خاص طور سے شریر سے جو ایشٹرہ جلیانس ہے یا جو ایشٹرہ پانی ہے اس کو بہار نکالنے کے لیے بہت اچھا کام کرتی ہے اور بہت ساری اس کے فائدے ہیں تو ویڈیو کو میں دھری دھری آپ کو اس کو بنا کے دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے اس کے ہونے والے فائدوں میں بارے بتا دیتا ہوں کس طرح سے یہ بنتی ہے کون کون سے اس میں اوستی ڈالی جاتی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو پریوں کر کے بہت اچھے فائدے اٹھا سکتے ہیں یا دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ایک ایر ویدہ کو سبسکرائب کر دیجے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیپشن آپ کو مل جائے دوستو اس چمتکاری اوستی بنانے کی جو مکھے اوستی ہے وہ ہے پونرنوہ مول یعنی ساٹے کی جڑ جیسو پونرنوہ کہتے ہیں اس کی جڑ کا پریوں کی جاتا ہے اس کے علاوہ ارنڈ مول جو ارنڈی کا پیڑ ہوتا ہے اس کی مول اور سونٹ کا پریوں کی جاتا ہے ان تینوں اوستیوں کو ملا کی یہ اوستی بنتی ہے پونرنوہ اپنے آپ میں بہت شاندار ہوتی ہے مطرل ہوتی ہے سرین میں سے ایشٹرہ جو ٹوکشن ہوتے ہیں اس کو بہا نکالتے ہیں اسی طرح سے جو ارنڈ ہے وہ بھی ایک طرح تا ویرے چک ہوتی ہے تو دوستو اس کی مول کا پریوں کی جاتا ہے اور سونٹ ہے جو کی آم کے پاچن کے لئے بہت ہی بہترین مانی جاتی ہے تو دیپن پاچن کرنے کے لئے سونٹی یا سونٹ کا پریوں کی جاتا ہے دوستو ان تینوں اوستیوں کا یوکوٹ بنا کے پیتل یا لوہے کی کڑائی یا ٹوپ لے کے اس میں آپ پانی ڈال کے اس کا سب سے پہلے کارا بنائیں دوستو کارا بنانے کے لئے سیمپل ہی آپ کو پانی لینا ہے اور اس میں یوکوٹ کر کے ان تین اوستیوں کو ڈالنا ہے دوستو سبھی اوستیوں کی ماترہ میں لیچے ڈسکرپسن میں لکھ دوں گا کیونکہ الگ الگ بک میں ان کی ماترہ تھوڑی بہت انتر ملتا ہے تو دوستو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طرف سے اچھے سے اچھا اس کو بنا کے دکھائیں پھر بھی اگر کسی طے کی کمی رہ گئی ہے تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پہ ہمیں سوچیت کر سکتے ہیں اور اس کی بارے میں اور جانکاری بتا سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں تو دوستو یہ اوستی بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ کارا تیار کرنا ہوتا ہے کارا بنانے کا سیمپل سا طریقہ ہے جب آپ پانی ڈالیے چوتھائی بھاگ سیس رہے تب تک آپ کو اس کو اچھے سے اُبالنا ہے اور جب یہ اچھے سے اُگل جائے ساری اوستیوں کی گون پانی میں آ جائیں تو آپ اسے کپڑے کی ساہتہ سے یا چلنے کی ساہتہ سے ایک بار چھان لیں چھاننے بعد دوبارہ آپ کو کپڑے کی ساہتہ سے اس کو اچھے سے چھاننا ہوگا اور دوستو کوشش کریں کہ آپ اس کو اچھے سے نچوڑ کے اس کا سارا رس نکال لیں اب اس کا رس نکل جانے بعد اسے اچھے سے کپڑے سے آپ کو چھان کے اور اس کو رکھنا ہوتا ہے تو دوستو کپڑے کی ساہتہ سے آپ اسے اچھے سے چھانیں گے چھوٹی مل مل والا کپڑا لیں گے تو اچھے سے چھان جائے گا دوستو اس میں مٹی آنے کے چاند سے رہتے ہیں تو تھوڑی دیر سکا کے چھان کے اس کو آپ ایک بار تھوڑا استر رکھ دیں اور جب آپ تھوڑی دیر بعد میں اس کو دیکھیں گے اس میں جا کر تھوڑی بہت بھی مٹی ہوگی تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی تو آپ اوپر اوپر کی استر رکھ کر لیں گے اس کے علاوہ جو استر رکھ دیر جاتے ہیں جو ایک پرچھے پروپ میں ڈال جاتے ہیں ان استر رکھ دیر جاتے ہیں اس میں ہوتا ہے گوگل، ارن، تیل اور یہ جو ترپلا، ترکٹو چترک مول، شیندہ نمک، بھلاوہ وائی ویڈنگ، سوڑن مارکشک اور پرنانوہ یہ کل ملاکے 17 حصدی ہیں یہ ہوتی ہیں تین حصدی ہیں وہ یعنی 20-22 حصدیوں کا ملاکی یہ حصدی تیار ہوتی ہے تو دوستو اس کا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو پہلی حصدی ہے اس میں سودھ گوگل کا پریوگ آپ کو کرنا ہوتا ہے سودھ گوگل یعنی گوگل کو سودھ کر کے پریوگ میں لینا ہوتا ہے سودھ کرنے کی جو ویڈی ہم نے پہلے بتا رکھی ہے اگر آپ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو وہ ویڈیو دیکھ لیجے آپ اس کو گھر پہ آرام سے سودھ کر کے پریوگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اس میں جو ارنڈ تیل ہے یعنی ارنڈی کی بیجوہ تیل نکلتا ہے اس کا پریوگ کرنا پڑتا ہے نیسوت ہے دنتی مول دنتی مول بولتے ہیں دوستو جمال گھوٹی کی جڑکو اور گلوئی اس کے علاوہ تیرفلا یعنی حرڑ بہیڑا آملا ان تینوں حصدیوں کو اس میں لیا جاتا ہے تیرکٹو یعنی سوٹ پپل کالی میچ ان تین حصدیوں کو بھی اس میں پریوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں چیترک کی مول یعنی چیتا جڑ اور شنانمک بھلاوا اس میں پریوگ کیا جاتا ہے بھلاوا سودھ کر کے اس میں پریوگ کرنا ہوتا ہے اور وائی ویڈنگ سونڈ مارکشک اور پننوہ اس میں پریوگ ملیا جاتا ہے تو دوستو ساری حصدیوں کو الگ الگ یا ساتھ میں ملا کے آپ باریک پاورڈر بنا لیں اب چلی آپ کو بناتا ہوں فائنل اس کو بنانا کیسے ہے دوستو سیمپل یہ آپ کڑائی میں سب سے پہلے آپ جو کڑا بنایا تھا وہ کڑا اس میں لیجئے اور اوپر اوپر کا کڑا لینا ہے نیچے اگر مٹی رہتے تو اس کو الگ کر دیجئے کیونکہ مٹی کو آپ کا اس میں نہیں لینا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے جو جڑے ہوتی ہیں ان میں مٹی تھوڑی بہت لگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ اس کو کڑا بنائیں گے دوستو میں آپ اس کے ہونے والے فائدہ بھی بارے میں بتا دیتا ہوں اس کو سیون کیسے کرنا ہے اور کیا کیا پریز رکھنے وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ ہوتی بہت ہی اچھی ہے چنے کیاکار کی گولی بنا کے ایک دو دو گولی صبح شام آپ پننوادی کوات کے ساتھ یا گرم جل کے ساتھ لے سکتے ہیں اس کے سیون کرنے سے دوستو جو درلو وردی روگ ہے یعنی کئی کئی لوگوں کے ایکسٹرہ جو انگ ہیں وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں یعنی ہاتھ پیر بڑھنا یا پھر مید روگ بڑھنا تو اس میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سائٹی کا جس کو گرتسی بولتے ہیں جس میں گدر جیسی چال ہو جاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ پیر میں ایک طرف سے درد چلنے لگتا ہے کمر سے ایڈی تک تو وہ بہت ہی بہن کر رہتا ہے جس لی سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا ایکسرسائز ہی اس کا علاج ہے لیکن اس میں یہ اوستی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ واترک یا جنگہ میں درد ہونا یا پھر بستی پردیش میں کسی بھی طرح کا درد ہو تو اس اوستی کا سیون کرنے سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو بہن کر عام وات ہو کسی کو عام وات رہتی ہے گھٹے کسی گھتے رہتی ہے تو بھی آپ اس اوستی کا سیون کرا سکتے اس اوستی کی سیون سے ان کو بہت ہی چمتکارک فائدہ ملے گا اس کے علاوہ اگر دوستو جلو در روگ ہوتا ہے جس میں پانی کی ماترہ بہت زیادہ سری میں بڑھ جاتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اس میں یہ اوستی بہت اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ ریچک اوستی ہے دوستو اس اوستی کے پریوگ میں اگر سابدانی کی بات کی جائے تو اس اوستی کے پریوگ کرتے سمیں آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہے دوستو گولیاں بنانے کے لئے جتنی اس اوستی کو کٹائی کر کے گولیاں بناوگے اتنی ہی بہترین گولیاں بنیں گی اور نورملی تین تین رتی یعنی چنے کیا کار کی گولیاں بنا کے آپ پریوگ کر سکتے ہیں ان گولیوں کا پریوگ کرنے سے آپ کو بہت ہی بہترین بھائدے ملیں گے کسی بھی طرح کی ایساوڑنی بچنے کے لئے چکسکی صلاح اور سیلیں تو دوستو آج کا ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمازکار اکی ایروڈا آپ کے اچھے سواشتی کام نہ کرتا ہے دھنیواد